اسلام علیکم آپ کے پاس بہت تھوڑی ساری رقم موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایکسپورٹ کا کاروبا شروع کریں آپ بیرونے ممالک چیزیں پاکستان سے خرید کے باہر کے ملک میں بیجیں تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی زبردست قسم کا بیزنس پلان پر ایک ایسی پرڈکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو پاکستان میں بہت سستی ہے ان فیکٹ پاکستان میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے تک ہم اس پرڈکٹ کو یوں ہی بھینک دیتے تھے اس کو زائے کر دیتے تھے لیکن اب چونکہ اس کی ڈیوانڈ بہت زیادہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کچھ اکل مند لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس پرڈکٹ کو باہر ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیں تو میرے علم میں بھی یہ بات آئی کہ یہ پرڈکٹ باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ بھی اس پرڈکٹ کو کس طرح سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس عام سے سمجھے جانے والی چیز کو جس کی ہمارے نزدیک کو ویلیو نہیں ہے ہمارے نزدیک سمجھ لیں کہ وہ ردی ہے وہ کودا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جس پرڈکٹ کے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں یہ پرڈکٹ ہے بطخ کے پر بطخ کے پر جو ہیں جنابے من یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ استعمال کہاں ہوتے ہیں اور کیوں ڈیمانڈ ہے اور کس ملک کو اس کے زیادہ ڈیمانڈ ہے اور آپ کو بطخ کے پر کہاں سے ملیں گے کیا بطخیں پا لیں گے اور ان کا ایک ایک پر جب اترے گا تو اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کریں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کہاں سے یہ پر جو ہیں بطخ کے یہ خرید سکتے ہیں اور کس ملک کی اس کو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کس مقصد کے لیے ان پروں کو استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بطخ کے پر جو ہوتے ہیں جو اس کی back side پر ہوتے ہیں اور اس کے جو جو نیچے اس کے سینے پر جو بہتے ہیں ان دونوں کی بہت سا جات ہوتا ہے جو سینے پر اس کے پر ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کو ducked down بھی کہتے ہیں اور جو پیچھے اس کے پھر ہوتے ہیں اس کے اڑھنے والے اور اڑھتی تو نہیں ہے لیکن جو اس کے پار ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ استعمال کہ ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں جو برینڈز کی جیکٹس ہوتی ہیں جیکٹس اور کوٹس اور جو لحاف اور کمبل اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بتخ کے جو پر ہیں یا دک ڈاؤن ہے جو اس کا نیچے والے وہ پر ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ بہت بڑے برینڈز جو ہوتے ہیں وہ اپنے کوٹس میں اور اور کوٹس میں اور جیکٹس میں اور جو لحاف بنتے ہیں اور جو کمبل بنتے ہیں اور جو تکیہ ہوتے ہیں ان کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کی ڈیمانڈ چائنہ میں اس وقت سب سے زیادہ ہے کیونکہ چائنہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ راب پرڈکٹس دردر سے خریدتا ہے اس کو فینشڈ پرڈکٹس میں تبدیل کرتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا میں وہ اس کی سپلائے کرتا ہے اب آپ کو چائنہ کا جس کو آپ نے بیچنا ہے وہ بندہ کیسے ملے گا وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنا باہر ٹھوڑ سکتے ہیں جس کو بطک کے پروں کی بہت سرورت ہو آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ وہ کون سی کمپنی ہے اس کے ساتھ کیسے رابطہ کرنا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ بطک کے پر ہمیں ملیں گے کہاں سے بہت ساری بطکیں پا لیں کہ ہم بتا کی فارمیگ شروع کر لیں اور اس سے پر اتریں تو وہ بیچنا شروع کر دیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہر شہر میں بہت سارے ایسے سپلائرز موجود ہیں جو کہ بتا کے پر آپ کو ہول سیل ریٹس میں بیچتے ہیں اس کو آپ نے ڈونڈنا کیسے اس کو ڈونڈنا بہت سیمپل ہے بہت آزان ہے اس کے جو سپلائرز ہیں ہر شہر میں آلمہ اس کے بیٹے ہوئے ہیں آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور وہاں پہ سرچ کرنا ہے ڈک فیدر سپلائر نیر می یا جو بھی آپ کا شہر ہے آپ لاہور میں رہتے ہیں آپ کے قریب لاہور ہے تو آپ لکھیں گے ڈک فیدر سپلائر ان لاہور ان کسور ان فیصلہ باد ان راول پنڈی ان کراچے ان سرگودہ ان بلوچستان جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں ان کوئٹا یا کے پی کے میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں کا جو بھی جسی شہر میں آپ رہتے ہیں آپ سرچ کریں گے یہاں پہ میں لیکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہی رہے سمجھنے میں ڈک فیدر سپلائر ان فلان جو بھی آپ کا سیٹی ہے وہ لیکھیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کے کونٹیک ڈیٹیلز آ جائیں گے آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے بات کریں کہ ڈک فیدر یا باتک جو پر رہے ہیں یا ڈک ڈاون فیدر ان کا کیا ریٹ آپ کو دیں گے کس طرح سے آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے گوگل پہ سرچ کرنا ہے ڈک فیدر وائر ان چائنہ آپ چائنہ کی بہت سارے کمپنیز آپ کے سامنے آ جائیں گی جن کو ڈک کا فیدر چاہیے ہوتا ہے ڈک کے پر چاہیے ہوتے ہیں باتک کے پر چاہیے ہوتے ہیں نیچے والے اور پیچھے والے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے ان سے پروپر ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ میرے پاس آویلیبل ہے جنہ آپ ڈک فیدر اور یہ میں آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں آپ ان کے ساتھ اپنے ڈسکشن کریں اور اس کے بعد آپ کی ڈیل بن جائے تو ان کو آپ ڈک فیدر یا باتک کے پر چاہیے اور سپلائے کریں اب ایکسپورٹ کس طرح سے کرنی ہے یہ ایک اور الگ سے پروسیجر ہے اگر اسی ویڈیو پہ ڈسکس کرنے لگ جائے کہ کیا کیا ڈاکومنٹیشن چاہیے کیسے کمپنی رجسٹ کروانے تو ایک بہت ہمبا ویڈیو ہو جائے گا سمپلی آپ یوٹیوب پہ ہی سرچ کر سکتے ہیں ہاو ٹو ایکسپورٹ ٹو چائنا تو آپ کو کمپلیٹ پروسیس بہت سارے لوگوں کے ویڈیوز مل جائیں گے میرا بھی کو ویڈیو مل جائے گا آپ اس کو دیکھیں سمجھیں اگر آپ کی سمجھ میں چیز آ جائے اپنے کام کو بڑھاتے چلے جا سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کی سمجھ میں کام آتا جاتا ہے آپ کام کو بڑھاتے چلے جائیں گے امید گرتا ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ چھوٹا سا بزنس پلان آپ کو کیسا لگا کامنٹ بکس میں لازمیں ہوتا ہے یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ